ابھی ہم ایک قبرستان میں ہیں یہ قبرستان ڈلی گیٹ قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہیں بہت سارے لوگ دفن ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ آئے تھے وہ تھا میر تاج محمد صاحب کے قبر پہ میر تاج محمد صاحب شاروخ خان کے والد ہیں اور یہیں پہ وہ دفن ہیں ساتھ میں ان کی اہلیہ لطیف فاطمہ بھی دفن ہیں تو ابھی یہیں پہ بغل میں اس علاقے میں ہم گئے تھے تو آپ لوگوں کو اگر یہاں آنا ہو تو آپ آئی ٹیو میٹرو اسٹیشن جو ہے وہاں سے جب اتریے گا تو وہاں پر سے پوچھئے گا کہ یہ قبرستان کہاں ہے تو دس منٹ آپ کو پیدا لگے گا ٹھالتے ہوئے تو آپ یہاں پہنچئے گا تو اندر کافی اندر کسی سے پوچھ لیجے گا تو لوگ آپ کو بتا دیں گے تو یہ وہ پورا راستہ ہے راستے سے ہوتے ہیں آپ اندر آئیے گا لیکن اندر جانا کافی محنت کا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کافی بیچ میں ہے تو ابھی وہاں پہ کیا کیا ہم نے دیکھا وہ اپنے میں ایک یونیک جیز ہے اس میں یہ ہے کہ جو کتبہ لگاوا تھا اس میں لکھاوا ہے ان کی جو انتقال کی تاریخ ہے وہ 19 سپتمبر 1980 ہے لیکن بہت سارے میڈیا والے اسے کوٹ کرتے ہیں 1981 کے طور پر یعنی ایک سال بڑھا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کل ان کی یومیں پیدائش تھی یعنی 27 اکتوبر تھا کل کل کے دن ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وجہ کر وہاں پہ چادر پوشی بھی کی گئی تھی ساتھ میں وہاں پہ شارو خان اور ان کی والدہ کی تصویر بھی دی تو یہ کچھ چیز ہے جو ایک فین فالوئنگ جب ہوتی ہے تو لوگ کرتے ہیں اب پوچھے گا شارو خان کے فادر کیا تھے تو بیسیکلی ہندوستان میں ایک بزنسمن تھے اور ہندوستان جب اکھن تھا یعنی پارٹیشن جب نہیں ہوا تھا تو خان عبدالغفار خان کی جو خدای خدمتگار کہتے ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے جو بھائی ہیں غلام محمد گاما تو وہ ایک بہت بڑے جنگ آزادی کے ہیرو تھے کوئیٹ انڈیا مویمنٹ کے دوران تین سال قید میں رہے اور اکھن ہندوستان کی بات کرتے تھے یعنی پارٹیشن کے ویرو دی تھے اس لیے انیس سو اٹھالیس میں ان کو قید ہوئی آٹھ سال کی انیس سو چھپن میں وہ چھوٹتے ہیں شارو خان کے اپنے سگے چاچا جن کی تصویر شارو خان کے ساتھ ہے شارو خان بہت چھوٹے سہوں ہیں ان کے ساتھ ان کے والد ہیں ان کے یہ چاچا ہیں تو یہ جو چیز ہے تو عام طور پر ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے تو یہی ہم یہاں پہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ بیسیکلی قطبہ میں کیا کیا چیز لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ یونک چیز بھی دیکھنے کو ملا تو میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے شارو خان کے والد کا ہندوستان جب پاکستان سے بٹوارہ ہو گیا تھے تو ایک مسلمان کا ہندوستان آنا بھی ایک بڑی یونک چیز ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پتھان تھے وہاں کے سرحدی علاقے کے وہ انٹی مسلم لیگ تھے وہاں پہ مسلم لیگ نے سرکار نہیں بنای تھی وہ پرو کانگریس تھے لیکن کانگریس نے انہیں دھوکہ دے دیا یعنی کانگریس پارٹیشن کے لیے تیار ہو گئی سیتالیس میں اس کے بعد ملک کا بٹوارہ ہوتا ہے لیکن پتھان لگاتار ویروت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ وہی سے بیٹھ کے ویروت کرتے ہیں کچھ لوگ ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں جیسے جنرل شانعواز ہندوستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو اسی طرح سے تاج محمد صاحبی ہندوستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں دلی میں آکے بستے ہیں اور یہ جنرل شانعواز صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں مطلب ان کے سرپرستی میں ہی رہتے ہیں تو اب جنرل شانعواز صاحب کی بات بھی ہے تو ان کی والدہ کی بھی ہوگی شاہ روخان کے لطیف فاطمہ ان کی کہانی کی چیو ہے کہ جنرل شانعواز صاحب مемبر آف پارلیمنٹ ہے سوہ سوہ وہ جا رہے ہیں مارننگ واپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے گاڑی میں ایک انجنیئر صاحب تھے اور انجنیئر صاحب جو لطیف فاطمہ کے والد ہیں وہ ہے ان کی دو تین بہنے تھیں ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ انہیں ہسپیٹل بھیجوا دیتے ہیں چونکہ شاہ روخان کے والد میر تاج صاحب انہیں کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے ان کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کا خیال رکھیں ہسپیٹل میں جو منیجمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں اور یہی سے ریلیشن شروع ہوتا ہے شاہ روخان کے والدیت کا اور ان کی والدان کا اور اس کے بعد رشتے کی بات ہوتی ہے شادی کی بات ہوتی ہے تو حیدر آباد کے یہ لوگ تھے تو دکن کا علاقہ اور ہلی میں شادی بہت کم ہوتی ہے لیکن جنرل شانواز صاحب ایمپی تھے تو ان کے کہنے پر یعنی انہوں نے کہا ان کے والد سے کہ ارے یہ گھر کی بچی ہے ہماری بیٹی ہے اور یہی سے لطیف فاطمہ ان کی بیٹی ہو گئی جنرل شانواز صاحب لوگ جو پوٹ کرتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے تو بیٹی اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے گود لیا ہے مطلب انہوں نے افیشیل اس طرح سے گود نہیں لیا کہ بچپن سے پالا ہے بیسکلی شادی کروانے کے لئے انہوں نے کہا دے کہ ہماری گھر کی بیٹی ہے اس کے ساری ذمہ داری ہماری ہے اس طرح سے شارو خان کے والد میر تاج محمد صاحب سے ان کی شادی ہوتی ہے اور شارو خان کے والد میر تاج محمد صاحب ان کو وہ لگتار پیور بھی کر رہے ہوتے ہیں انٹرینڈ بھی کھولا تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے یہ لودی روڈ کے کھونے پہ ہوا کرتا تھا تو یہ جو ہے جو سرحق سے جو لوگ آئے تھے ان کا ارگنیزیشن تھا اور ایک آپسی لگا ہوتا ہے جیسے بیہار کے لوگ بیہار کے لوگوں کا فیور کرتے ہیں یوپی والے یوپی کا کرتے ہیں جو مالباری لوگ ہیں وہ مالبار کے لوگوں کا فیور کرتے ہیں علاقائی تو سیم ایسا ہی کیونکہ ان کے والد فیشاور سے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہندوستان میں مضبوط تھے انہوں نے فیور کیا اس میں دو نام بہت مشہور ہیں ایک جنرل شاہ نواز صاحب کا دوسرا محمد یونوس صاحب کا ان لوگوں نے شاروخ خان کے والد کا بہت فیور کیا اور یہی سے شاروخ خان بڑھتے 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 اور پھر آج تو آپ لوگ جان ہی رہیں مجھے بیپانی کی ضرورتی کچھ لوگوں نے شاروخ خان کے والد کو ایک فریڈم فائٹر کہا تھا اور جس کے بعد افان مانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو لے گر کچھ کونٹروورسی ہوئی عمر کو لے کر کہ ایج کیا تھا بہت ساری چیز ہے تو اس میں ایک چیز ہے کہ شاروخ خان کے جو والد ہے جن کا نام میر تاج محمد ہے وہ ایک فریڈم فائٹر ہے بھارہ سرکار نے بھی مانا اور خود ان کے کونٹروبیشن ہے اس کا کچھ پرمان میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جب سرحد سے یعنی جو ویسٹ پشاور کا علاقہ ہے وہ سب جو سرحدی علاقہ وہاں سے جو لوگ ہندوستان آئے تھے جس میں ہندو مسلمان سکھ تھے ان سارے لوگوں نے ایک آرگنائزیشن بنایا تھا ایک اسوسییشن بنایا تھا جس کا نام تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیر فریڈم فائٹر اسوسییشن اس کے جو پیٹرون تھے جن کے سرپرستی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا ان کا نام تھا بھگت رام تلوار بھگت رام تلوار اس شخص کا نام ہے جس نے نیتا جی سبحاظ چندر بوس کو دہ گریٹ اسکیپ میں مدد کی تھی یعنی اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید نیتا جی دہ گریٹ اسکیپ میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ سارے لوگ اس میں ہیں اس میں جو پروگرام ہو رہا ہے تو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں میر تاج صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اسی زمانے میں ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر ہیں بھگت رام تلوار کے بھائی ہوئے ہری کشن تلوار جنہوں نے انہوں سے اکتیس میں جو گورنر ہے پنجاب کا اس کے اوپر حملہ کیا تھا اور ناکامیاب ہوئے تھے اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی تو ان کے اوپر ایک بہترین آرٹیکل انہوں نے یعنی شارو خان کے والد نے لکھا تھا اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو فریڈم فائٹر ثابت کرتی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کو دو بار جیل بھی ہوئی ہے لیکن وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ کب وہ جیل گئے ہیں لیکن ان کے بھائی یعنی لالا محمد گاما جو شارو خان کے اپنے چچا ہوئے جن کی تصویر شارو خان کی بچپنے کی ان کے ساتھ ہے اور ان کے والد کی بھی ساتھ میں تصویر ہے وہ بھی ایک فریڈم فائٹر تھے اور ان کو کوئٹ انڈیا مویمنٹ کے دوران تین سال کی سزا ہوتی ہے اور جب ملک آزاد ہوتا ہے تو انہیں پھر سے آٹھ سال کی سزا ہوتی ہے کیونکہ وہ الگ پاکستان کی مانگ نہیں کر رہے تھے ان کو اکھنڈ ہندوستان چاہیے تھا یعنی پارٹیشن کا وہ ویروت کر رہے تھے جس کے عیوز میں انہیں انہیں انیس سو آٹھالیس سے انیس سو چھپن تک جیل میں رکھا گیا پھر وہ جھوٹتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب یعنی اسٹرن پاکستان کی جانب جاتے ہیں لیکن جب پاکستان کا بٹوارہ پھر سے ہوتا ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور ان کا وہاں پہ بمبو کی دکان تھی یعنی بانس کا کاروبار تھا ان کا تو یہ اس فیملی کا فریڈم اسٹرگل میں ایک بڑا رول ہے تو اس کو کہیں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے